اسلام علیکم دوستو تھارے سٹوڈیوٹیوب جنرل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید دوستو ایک بار پھر سے حاضروں میں حکمہ موسمیت کی تدہ ترین ریپورٹ کے ساتھ تو دوستو اس وقت جنوب مشیر کی سندھ میں ایک طرف سندھ میں پھیلی ہوئی ہے جس کے نتیج میں بادلوں نے بڑے پیمانے پر سندھ کو چھپا رکھا ہے پچھلے روز سندھ کے کافی سارے علیکم علیکم میں مٹھی کے تیز دوفان کے ساتھ گرہ چمک اور بارشیں ہوئی ہے جن میں ایسے عمر کوٹ مٹھی اسلام کوٹ چھچرو ڈائلی نگر پرکر تھر پرکر پورے میں اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ لور سندھ پوری میں زبرد سے بارشیں ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ تیز دوفان اور گرہ چمک کے ساتھ بارشیں ہوئی ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سندھ میں مزید بارش کے امکانات ہیں جس کائنہ سار وست ہندوستان میں بننے والے گہرے بادلوں پر ہیں جو اس وقت راجستان کے اوپر موجود ہیں اور سندھ میں داخل ہونے والے ہیں جس کے وجہ سے مزید بارشیں متوقع ہیں مونسون کی غیر ممولی طرز عمل کے وجہ سے ان دنوں کراچی کی پیش کوئی انتہائی غیر یقینی سورت اکتیر کر رہی ہے لیکن ہمارے پاس اگلے اٹھتالیس گھنٹوں کے دوران کم از کم ایک اچھی بارش کے امکان ہیں کراچی کی درجہ حرات اس وقت تینتیس ڈگری سنٹی گریڈ ہے دوستو تھر پارکر مٹھی نگر پارکر اسلام کوٹو چھاچرو ڈائلی بددین امیر پرخواس اور تقریبا پوری لوار سندھ کے اوپر بادل بن رہے اور اب وہ دو دنوں میں اچھی بارشیں دیں گے تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مزید اپلیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب جنرل تھر اسٹوڈیو ساتھ ساتھ سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بڈن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے اپنا خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ